السلام علیکم دوستو میرا نام ہے ساد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ساش ریکارڈز آج ہم آپ کو ایسی شخصیت کی زندگی کے بارے میں دلچسپ حقائق بتانے جا رہے ہیں جو کسی تعریف کے محتاج نہیں آج ہم بات کریں گے پنڈی کے شہزادے زفر سپاری کی جنہیں پاکستان میں انڈر ورلڈ کا ڈان کہا جاتا ہے زفر سپاری ایک ایسا انسان ہے جس کے انڈر ورلڈ کے ساتھ رابطے تو بہت ہیں لیکن لوگ اسے آج تک کسی بھی ثبوت کی بنا پر انڈر ورلڈ کا ڈان قرار نہیں دے پائے جو کہ گریبوں پر ظلم کرتا ہو یا امیروں کو لڑتا ہو یا ان کی جائدادوں پر قبضہ کرتا ہو اس کی بنیادی وجہ ان کے تعلقات ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ زفر سپاری کو سپانگلر بھی کہا جاتا ہے لیکن آج تک پولیس نے ان پر ایک بھی مقدمہ ثابت نہیں کیا زفر سپاری کے تعلقات نہ صرف انڈر ورلڈ بلکہ پاکستان کے بڑے ایوانوں تک بھی ہیں دوستو زفر سپاری کے مختلف پلیٹ فارم پر مختلف انٹرویو کیے گئے لیکن کوئی بھی آج تک ان کے بارے میں نہیں جان سکا دوستو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ زفر سپاری ہے ایک بدماش اور کریمینل ہے اس کی ایک وجہ ان کی لک اور ان کا لائف شائل ہے لیکن حقیقت کی دنیا میں دیکھا جائے تو زفر سپاری کا تعلق انڈر ورلڈ کے ساتھ ہے تو لیکن ظاہری طور پر ہوتو یہ اللیگل ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں ان کی شخصیت بلکل سیٹھ عابد کی طرح ہیں جنہیں گولڈ کنگ بھی کہا جاتا ہے اگر آپ سیٹھ عابد کی زندگی کے بارے میں تفصیلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیں جو کہ جب بھی وطنی جیس کو جہاں ضرورت ہوتی ہے یہ وہاں اپنا کردار عطا کرتے ہیں زفر سپاری کے بارے میں لوگوں کو یہ گلت فہمی ہے کہ زفر سپاری ایک گلت اور برا انسان ہے دراصل حقیقت یہ ہے کہ زفر سپاری ایک اچھا انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا باب اور اچھا شوہر بھی ہے یہ ایک ہاندانی لوگ ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ زفر سپاری نمازی اور خافظ قرآن بھی ہیں زفر سپاری اسلام اور علماء سے عشق کرنے والا مسلمان بھی ہے دوستو حقیقت یہ ہے کہ آج تک آپ جو بھی زفر سپاری کے بارے میں سوچتے رہے وہ گلت ہے کہا جاتا ہے زفر سپاری ہماری آرم فورسز کے ساتھ ڈیریکٹلی ٹیچ ہیں زفر سپاری کا تعلق بارد کے اندر ایک انجمن کے ساتھ ہے جو مسلمانوں کے فلاح و بحبود کے لیے کام کرتی ہے زفر سپاری ان کو فنڈنگ بھی کرتے ہیں یہ ایک ایسی تحریک ہے جو بارد کے اندر کسی بھی قسم کی تحریک کاری میں ملوث نہیں بلکہ صرف اور صرف وہ لوگ جو مسلمانوں کے حلاف کام کر رہے ہیں یا وہ لوگ جو مسلمانوں پر خملہ کرتے ہیں ان لوگوں کو کاؤنٹر کرتی ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ زفر سپاری بھی بارد کے ساتھ اچھے تعلقات کے حیر خواہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس سے انسانی بنیادوں پر اچھا سلوک ہونا چاہیے زفر سپاری راولپنڈی اور اس کے گرد و نواہم کے علاقوں میں رہنے والے گریبوں کی حت الامکان مدد کرتے ہیں اور ان کے حجے سے بہت سے گھروں کا چلہ جلتا ہے یہ ایسی باتیں ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا زفر سپاری ایک صحابت پر سند انسان ہیں آپ کو بتاتے چلیں گے زفر سپاری نے بہت سارے مگوی لوگوں کو بازیاب کروایا اور بہت سے لوگوں کو جن پر جگہ ٹیکس لگا تھا ان کو بڑے بڑے گندوں سے نجات ہلوائی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ زفر سپاری کے ایک دوست کو پولیس لنگ گرفتار کر لیا جب یہ انہیں اپنا سورس استعمال کیے بغیر بازیاب کروانے گئے تو زفر سپاری کے ساتھ تھانے کے ایسیچوں نے بتمیزے کی اور کہا کہ اگر آپ کو اپنے دوست پر کتنا یقین ہے تو خود ان کے لیے ہتھ کری لگوا لیں آپ کو بتاتے چلے کہ انہوں نے بغیر کسی ہچکچا ہٹ کے اپنی گرفتاری دے دی ایک اور حیران کن بات بتاتے چلیں کہ پچھلے دنوں میں پاکستان کی سب سے بری شادی زفر سپاری کے چھوٹے بھائی کی تھی جو 35 دن چلی یہاں ہم اپنی ویڈیو کے احترام کرتے ہیں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اپنا ہیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں